اسلام علیکم ریزن ٹائم میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کی ویڈیو بہت ہی روکسٹڈ ہے بہت زیادہ لوگوں کے میسیجز آ رہے تو میں دیکھ رہی تھی کہ انٹرنیٹ میں بھی اس کے سوالات بہت زیادہ ہیں کہ سفید بالوں کا حل کیا کریں کم ہمبری میں سفید بال نکلنا ایک بہت ہی پریشانی کی بات ہے کیونکہ آپ کے بھی ایج کوئی سولہ سال ہوئی ہے کسی کی بیس سال ہوئی ہے پچیس سال ہوئی ہے اور اس میں بالوں کا سفید نکلانا ایک بہت ہی مصیبت ہے کیونکہ اگر ہمارا ایک بال سفید نکل آیا تو کہتے ہیں کہ اس کو توڑنے سے دوسرا نکل آیا ہے پر یہ بالکل غلط ہے یہ میرا عزمودہ بات ہے کہ اگر ایک بال نکل آیا ہے تو دوسرا کبھی نہ کبھی ضرور نکل آئے گا ایسے نہیں چھوٹنا چاہیے کہ ایک بال توڑ دیا تو دوسرا نکل آیا اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے تو بال سارے بلکل ٹھیک تھے میں نے ایک تھوڑا سا تبھی بہت زیادہ ہوئے ایسا نہیں ہے ایک ہے تو دوسرا کبھی بھی نکل سکتا ہے تو آپ نے اس کو روک تھام کے لیے جو نسکے کرنے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور اس کی کوئی خاص احتیاطی تدابیر نہیں ہے وہ احتیاطی تدابیر پہلے سی بتا دیوں کہ جسے دھوپ میں بہت زیادہ نا پھی رہے ہیں آپ کیونکہ اکثر میڈیکل ریپ کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ دھوپ کے اندر دوائیوں کو سپلائے کر رہے ہوتے ہیں ان کے اکثر وال جلدی سفید ہو جاتے ہیں تو دھوپ سے خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ہی آخری اگزائیں اس قدر آ رہی ہیں تو کن کن کے سفید بالوں کو ہم روکیں تو سوچ کے کم استعمال کریں دماغ کو زیادہ زور نہ ڈالیں ریپریشن جو ہے آپ کو اگر ہے تو اسے فوری دور کر رہے ہیں یہ تین چار باتیں ہوتی ہیں جسے بہت زیادہ سفید بال اور جلد نکلتے ہیں جو بچے جو ہے اکثر بارہ سال کی پندر سال کی مرے بال نکلے ہیں تو یاد رہے کہ وہ بچے جو ہے بہت زیادہ سوچتے ہیں بہت زیادہ جو ہے ان کو احساس کمتری ہو سکتی ہے ان کے بہت جلدی بال سفید ہو جاتے ہیں تو بچوں میں احساس کمتری کو ختم کریں ان کی ضروریات کو پورا کریں اس کے ساتھ ان کا بہت سارا خیال لکھا کریں ان کو کچھ سوچنے نہ دیا کریں انہیں سمجھایا کریں اصل میں بچوں کو آپ کی ضرورت دے تو بچوں کی کیئر کریں تب ہی آپ جو ان کے دوسرے مسائل سے نکال سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی اگر ابھی جگہ آپ نے میرا چینل رائزن ٹائم سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اچھتا ہے کہ معلوماتی ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن نہیں مل سکیں وزیت کریں میرے ویب سائٹ جہاں پر روزانے کی ویس پر کام ہوتا ہے اور آرٹیکلز پوسٹ کیے جاتے ہیں اب بات کہتے ہیں کہ آخر ہمیں اس مسئل سے کیسے بچا رہا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک تیل بتا دیتی ہوں جو کہ لڑکے افسر ماننگ میں نہانے کے بعد لگاتے ہیں تو سیرسوں کے تیل کے علاوہ آپ یہ تیل استعمال کریں انشاءاللہ در ایسے بہت فرق ہوگا تیل بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ گھر میں ہی اس کو بنا سکتے ہیں آپ نے جو چیزیں لینے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے جو تیل آپ نے یوز کرنا ہے وہ ہیں نیم کا تیل کلونجی کا تیل اور ناریل کا تیل یہ تینوں آپ کو تیل والی شاک سے بہت آسانی مل جائیں گے میں ریپیٹ کہہ دیتی ہوں نیم کا تیل کلونجی کا تیل اور ناریل کا تیل تینوں تیل لا کے آپ نے اس کو ملا لینا اور اچھی طریقے سے آپ اسے اس طرح ہلا لیں تاکہ وہ واپس میں مل جائیں تینوں کو تیل ملانے کے بعد روزانہ آپ نے یہی تیل استعمال کرنا ہے کالے بالوں کے علاوہ اس کے اور بھی فائد ہیں کیونکہ کلونجی کا تیل بال کو گھنہ اور موٹا کرنے میں مدد کرتا ہے ناریل کا تیل جو ہے خوشکی ختم کرتا ہے اور نیم کا تیل جو ہے در دانے پنگس وغیرہ نہیں اگنے دیتا تو دیکھیں ایک تیل بنانے کے کتنے فائدے ہیں میں نے دوسری ایک فائدہ بتایا لیکن اس کے مدد فائدے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اس کے ساتھ اب یہ سفید بالوں کے لئے تو بیسٹ ہے اور دوسرا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے کالے دل کالے دل آپ کو جو ہے بہت سانی پنسار سے مل جائیں گے یا کسی بھی جنرل سٹور سے آپ پتہ کر لیں تھوڑا سے کھانے میں نا میٹھے نہیں چیز سکتی تھوڑا سے کڑوے سے ہوتے ہیں لیکن اتنا پتہ نہیں چلتا مجھے شاید لگتے ہیں کیونکہ میں نے بھی وہ کھایا تھے اس کی باتیں تو آپ کو شاید نہ لگیں تو آپ نے کالے تل چبا کے کھانے دن میں دو بار ایسا کرنا ہے صبح اور شم آدھی چائے کے چمچ چبا کر کالے تل کھائیں اس کے ساتھ ہی آپ نے جو ہے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ناریل کا پانی ناریل کا پانی وہ ہوتا ہے جب آپ ناریل کو کارتے ہیں تو جس کے اندر سے سفید کلر کا پانی نکالتا ہے جو کہ آدھی گھنٹے کے اندر اندر اگر اسے نہیں استعمال کہہ جائے تو وہ کڑوا ہو جاتا ہے تو ناریل کا پانی جو ہے آپ کو بہ آسانی کہیں سے بھی مل جائے گا اکثر آپ نے ٹرینڈ میں دیکھا اور شاپر میں لے کے بچے جو ہے گھوم رہے تھے وہ بھی صحیح ہوتا ہے میں بھی اس میں پانی ملائے ہوا ہو لیکن یہ جو ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے اس کا ذائقہ جو ہے تھوڑا میٹھا اور ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ناریل کا ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا تھا چیسٹ ہوتا ہے اس کو میں اکثر پیتی ہوں اپنے کالے والوں کے لئے اور اس کا استعمال جو ہے میں لازمی کرتی ہوں اگر میرا کہیں باہر جانا ہو اور تو یہ پتہ چل جائے گی یا ناریل کا ٹیلے تو میں لازمی اسے یوز کرتی ہوں تو ناریل کا پانی اپنے زیادہ سے دے پینا ہے اگر اتنا نہیں تو دن میں ایک سے دو بار تو لازمی پیئیں یہ آپ کو کہیں سے بھی اولی پر لجائے گا اس کی کوئی بڑی مریشانی نہیں انڈیا میں تو اس کا بہت بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور بہت سستا مل جاتا ہے پاکستان میں اس کی طرح عام دور افت کم ہے لوگ کم کھریتے ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں شعور نہیں ہے کہ اس کی کیا کیا فائدہ ہے تو آپ جو اس کا استعمال کریں انشاءاللہ ایک مہینی کے اندر اندر آپ کو ریزرٹس نظر آ جائیں گے لیکن بال ہیں بال جب نکلیں گے نئے ابھی پتہ چلے گا تو اس کے تقریباً آپ کو دو تن مند تو یہ نقصہ کرنا کرنا پڑے گا اگر آپ اس کو لائف ٹیم بھی رکھیں تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں یہ بہت ہی زبردر سے زندہ ہی بھر اگر رکھنا چاہتے ہیں اپنے کالے بال تو آپ کریں اس تیل کا استعمال تو آج کیلئے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس کرنا مت بھولیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تینکس فور وچنگ اللہ حافظ ملتے ہیں